بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حقیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی فرمایا حج میں گھر بار کو یاد نہ کرنا چاہیے فرمایا مدینہ منورہ میں ایک صاحب نسبت بزرگ کی زبان سے اتنی بات نکل گئی تھی کہ شام یا ہندوستان کا دہی مدینہ منورہ کی دہی سے اچھا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ نکل جاؤ ہمارے شہر مدینہ سے وہیں جا کر رہو جہاں کا دہی اچھا ہوتا ہے صاحبو یہ نقصان ہوتا ہے اس دربار میں پہنچ کر اپنے گھر کو یاد کرنے سے اسی سے اسی لئے حضور امر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کے بعد لوگوں کو مکہ سے نکالتے تھے اور فرماتے تھے یمن والو اپنے یمن میں چلے جاؤ شام والو اپنے شام میں چلے جاؤ عراق والو اپنے عراق میں چلے جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ اس منفوظ کا حاصل واضح ہے کہ مدینہ منورہ وہ مقام ہے وہ شہر ہے جس کی نسبت ہے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اس شہر کی عظمت اور اس کی عزت اور احترام اور اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہونی بھی چاہیے اور وہ عدب کا مقام بھی ہے وہاں پر کوئی ایسا جملہ زبان سے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو مدینہ منورہ کی عظمت کے خلاف ہو مدینہ منورہ کی عزت و احترام اور عدب کے خلاف ہو چنانچہ آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنا کہ ان کی زبان سے اتنا نکل گیا کہ ہندوستان کا دہی یا ملک شام کا دہی وہ مدینہ منورہ کے دہی سے اچھا ہوتا ہے اب اتنی بات کہہ دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ تمہیں ہمارے شہر کا دہی پسند نہیں ہے وہیں چلے جاؤ جہاں کہ دہی پسند ہے یہ عدب کی جگہ ہے یہ عظمت کی جگہ ہے محبت کی جگہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو حضور کے شہر سے بھی محبت اور حضور کے شہر کی چیزوں سے بھی محبت بہت سے لوگ وہ خریداری جو کرتے ہیں وہ جدہ یا مکہ کی بجائے مدینہ منورہ میں کرتے ہیں جو ضرورت کا سامان خریدنا ہو تو وہاں سے خریدتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ایک تو مدینہ والوں کی خدمت ہو جائے جب ہم یہاں سے کوئی سامان مال خریدیں گے تو جو لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں ان کی امداد ہو جائے گی کہ ہم نے ان سے سامان خریدا اور دوسرا یہ اس وجہ سے بھی خریدتے ہیں کہ اس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی چیز ہے کیونکہ حضور سے پیار ہے حضور کے شہر سے بھی پیار ہے حضور کے شہر کی ہر چیز سے پیار ہے اس لیے وہ چیزیں جو مکہ اور مدینہ سے لوگ خرید کر لاتے ہیں وہ مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ یا سعودی عرب میں بنی نہیں ہوتی وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے بن کر وہاں پہنچتی ہیں بہت سی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو پاکستان سے بن کر وہاں گئی ہیں بہت سی ہیں جو چائنہ سے جاپان سے جرمنی سے بن کر آتی ہیں امریکہ سے بن کر آتی ہیں یورپ سے بن کر آتی ہیں مگر ان کو مدینہ منورہ اور مکہ تل مکرمہ کی ہوا لگ جاتی ہے وہاں کی نسبت ہو جاتی ہے اس لیے لوگ ان چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو یہ اصل میں معاملہ محبت کا ہے عقیدت کا ہے اور عدب کا اور احترام کا ہے محبت میں کمین آئے عدم میں کمین آئے اس لیے حتمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معامول تھا کہ جب حج ہو جاتا تو اعلان کرتے تھے کہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ حج کرنے کے بعد پھر اپنا گھر یاد آتا ہے بچے یاد آتے ہیں اپنے ملک اور گھر جانے کو جلدی دل کرتا ہے تو پھر کہیں اس جگہ کی عظمت میں کمی نہ آ جائے اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے اس لیے حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معامول تھا کہ حج کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی اب مہمان نمازی پوری ہو گئی ہے اب جلدی واپس اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاؤ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شہروں کی ناقدری نہ ہو جائے تمہارے دل میں کہیں ان کی عظمت اور محبت میں کمی نہ آ جائے اور یہاں رہتے ہوئے گھر یاد نہ آنے لگ جائے تو پہلے ہی چلے جاؤ کام ہو گیا ہے حج کر لیا ہے اب چلے جاؤ اپنے ملکوں میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیائی المرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام وئی لئی کا یرجع السلام تبارکتا ربنا و تعالیتا یادن جلال ملک کرام رب اغفر و رحم و انت خیر الرحمین اے اللہ اس مجلس کو قبول و بابرکت فرما حرمین شریفین کی مقبول حادری نصیب فرما حرمین شریفین کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حضور کی اداؤں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی نقل اتارنے والا بنا ربنا تقبل منا انکم تسامیل علیم و تب علینا انکم تتباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی علی و اصحابی اجمعین برحمتی کا یا رحمت